سبسکرائب کرے یو نیوز چینل کو اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کرے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے اندر وہ اڈیالا سے تقریریں کر رہا ہوگا اڈیالا جیل سے لیکن جو آج اس نے بات کی یہ کراچی کے لوگوں یہ میں بڑی تکلیف سے کہتا میں اپنے پاکستان کے لوگوں سے بھی یہ جو اس نے آج آج جو انٹرویو چھپا جس میں اس نے کہا کہ ممبئی میں جو اٹیک ہوا تھا اس میں پاکستان سے دہشتگرد گئے تھے ممبئی میں وہ جو لوگوں جو پچانی بچارے وہاں بے قصور لوگ قتل کیے گئے پہلے تو میں نواز شریف تمہارے سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ پانچ سال چار سال ملک کے پرائیم منسٹر تھے آپ کو اگر یہ پتا تھا تو کیوں نہیں آپ نے ایکشن لیا کیونکہ پاکستان کی سٹیٹ کی پالسی کے یہ خلاف ہے سارے پاکستان نے مضمت کی ان لوگوں کی جنہوں نے ممبئی میں دہشتگردی کی تو آپ چار سال پرائیم منسٹر تھے آپ کا ضمیر نہیں جاگا جو آج آپ بات کر رہے ہیں جب آپ پرائیم منسٹر تھے کیوں نہیں بات کی اور ویسے یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہر بلاول بھٹو کہتا ہے جی میری والدہ کو کس نے شہید کیا تو آپ کا عاصف زرداری پانچ سال کنٹرول کر رہا تھا اس نے نہیں پکڑا کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی تو اسی طرح نواز شریف اگر آپ کو یہ پتا تھا تو کیوں نہیں بولے اور میں آج آپ کو یہ قوم کے سامنے رکھتا ہوں میں یہ ہمیشہ میرا یہ میری سوچ جو میں اتنی دیر بائیس سال ان دونوں کے خلاف جدو جہد کرتا رہا ہوں صرف نواز شریف کے خلاف نہیں عاصف زرداری کے خلاف بھی بائیس سال میں جہدو جہد کرتا رہا ہوں کیونکہ میرا موقف یہ ہے کہ یہ پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق ہیں یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ ملک کو تباہ کر سکتے ہیں ملک کو غلام بنا سکتے ہیں یہ اپنا پیسہ جو انہوں نے چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے گئے ہیں عرب اور روپیہ اس غریب قوم کا یہ چوری کر کے مری لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں ان کی وفاداری ان کی وفاداری وہ چوری کیے ہوئے عرب اور روپیہ سے ہے ان کی وفاداری پاکستان سے نہیں ہے اور اگر کسی کو شک تھا یہ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ نے ثابت کیا ہے اگر فوج نے ماضی میں غلط چیزیں کی تھی تو میں نے تو سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی تھی میں تو سب سے زیادہ کہا تھا کہ پاکستانی کی فوج کو قبائل علاقے میں نہیں جانا چاہیے اور میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ جب آپ اپنی فوج کو سیویلینز کے اندر سیویلینز کے اندر میں تو اپنی فوج کے خلاف نہیں تھا میں تو اس کے خلاف تھا جس نے ماری فوج بھیجی فوج کا کیا قصور تھا جب آپ نے فوج کو بھیجا تو اس نے ایکشن کرنا تھا لیکن جس نے حکم دیا فوج کو وہاں جانے کا جس نے حکم دیا بلوچستان میں فوج کو بھیجنے کا میں تو ان کے خلاف ہوں تو آج انٹرنیشنلی اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس مومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میں جب یہ کہہ رہا تھا تو مجھے طالبان خان کہتے تھے اب جو نواز شریف نے کہا ہے یہ صرف اور صرف اس ٹائم پہ اس نے صرف ایک وجہ سے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پریشر ڈلوانا چاہتا ہے پاکستان کے اداروں پہ کہ اس کا جو تین سو عرب روپیہ اس کے بچوں کے پاس لندن میں پڑا ہوا ہے کسی طرح وہ پہچائے اس کو وفاداری اپنے تین سو عرب روپیہ سے ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا میں بدنام ہو ہمارے مخالف ان کا موقف ہماری فوج کے ساتھ دنیا میں جائے اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس کو صرف فکر یہ ہے کہ تین سو عرب روپیہ اس کے بچوں کا نام پہ جو پڑا ہوا ہے چوری کر کے اس ملک کا بھار گیا ہے وہ بچے تو مجھے یہ بتائیں اس میں اور میر جعفر اور میر صادق میں کیا فرق ہوا انہوں نے بھی ذاتی مفادات کے لیے اپنی قوموں کو تباہ کروایا تھا یہ بھی وہی کر رہا ہے سپریم کورٹ کے پر حملے کر رہا ہے سپریم کورٹ کو برا بھلا کہہ رہا ہے دو سال سے اس کو موقع ملا کہ صرف دو سوالوں کا جواب دے دے کہ تم نے یہ جب لنڈن کی پارٹرمنٹس تسلیم کر لی کہ تمہاری ہیں تو دو سوالوں کا جواب دے دو کہ یہ کدھر سے پیسہ آیا اور ملک سے باہر کیسے گیا یہ دو سوالوں کا دو سال میں جواب نہیں دے سکا کیونکہ اس کو بھی پتا ہے برا بھلا پاکستانی فوج کو برا بھلا اپنے صرف پیسے بچانے کے لیے تو مجھے آخر میں یہ کہنا ہے کہ اللہ حق ہے الحق ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سچ سامنے آتا ہے آج ساری قوم کے سامنے یہ نواز شریف کی اصلیت آگئی ہے کہ یہاں آج بیٹھ کے نرندر موڈی کی زبان میں بول رہا ہے اپنی فوج کے خلاف جو نرندر موڈی کہتا ہے وہ نواز شریف کہہ رہا ہے شکر ہے سب کے سامنے آگیا ہمیں کراچی کے لوگ آپ تو پہلے سی سمجھتے تھے میں آج چاہتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ بھی یہ سمجھ جائیں بات